تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک آئرش بیز فوکلور ہرر مووی کو جس کا نام ہے انویلکم یوں کہ ابھی حالی میں ریلیز ہوئی ہے یہ مووی وارنر بروز پکچرز کی طرف سے ہے تو یہ کافی انٹرسٹنگ فلم ہونے والی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اس مووی کو ڈائرٹ کیا ہے جان رائٹ نے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں مایا اور جیمی کو جو کی کپل ہیں یعنی کی بوائی فرنڈ گل فرنڈ ہے اور ساتھ میں لندن کے اندر ایک رینڈڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اب ایک دن مایا اپنی پریگرنسی ٹیسٹ کرتی ہے جو کی پوزیٹیو آتی ہے جس سے وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں سپیشلی مایا جس نے اس دن کے لیے بہت انتظار اور تیار کیا تھا اب سیلیبریشن کے لیے جیمی باہر شاپ سے شیمپین لینے جاتا ہے جہاں پر اس کو کچھ لوکل گنڈے بلتے ہیں اور اس کو چھیڑنے لگتے ہیں جن سے نہ علشتے ہوئے وہ گھر آ جاتا ہے لیکن اس سے چڑ کر وہ لوگ گھر کے اندر ہی بریک ان کر جاتے ہیں اور اسے بہت پیٹتے ہیں مایا واش روم کے اندر ہی تھی اور وہ یہ سن کر پولیس کو کال کرتی ہے لیکن وہ لوگ اس کو پکڑ کر تھوڑا بہت پیٹتے ہیں لیکن پولیس سائرن کی آواز آنے پر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس چیز کا بہت زیادہ ڈر اور ٹراؤما مایا کے اندر بیٹ گیا تھا اب ہم ایک سین دیکھتے ہیں آرلینڈ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا جہاں پر ایک لیڈی جس کا نام میو تھا وہ ختم ہو گئی تھی اس کے بڑاپے کی وجہ سے اور اس کی باڈی کو لینے ایمبیولنس آئی ہوئی تھی اس کی فرینڈ بھی وہاں پر تھی اور تب ہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ کوئی سب پر نظر رکھ رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں مایا اور جیمی کو جو کی اسی ٹاؤن میں آ رہے ہوتے ہیں اصل میں میو یہاں پر جیمی کی میٹرنل آنٹ ہوتی ہے اور اس نے اپنا گھر جیمی کے نام کر دیا تھا اور ان دونوں کو ویسے بھی جگہ چینج کرنے ہی تھی کیونکہ وہ گنڈے والے محول میں رہنے ہی پا رہے تھے اور وہ آئرلینڈ آ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اب تب ہی ان کو میو کی دوست نییو ملتی ہے جو کیونکہ گھر دکھاتی ہے اور سب کچھ سمجھا کر ایک بہت ضروری کام بتاتی ہے کہ ان کے گھر کے پاس والی ایک وال ہے جہاں پر گیٹ تو نورمل لگا ہوا ہے ساتھ ساتھ ایک سمال انٹرنس بھی وہاں پر تھی تو ان لوگوں کو وہاں پر روز بلڈ آفرنگز رکھنی ہوگی مینز وہاں پر کچھ میٹ وغیرہ ان کو رکھنا ہوگا وہ بھی سمال پیپل ریڈ کیپس کے لیے اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بہت برا ہوگا کیونکہ میو روز آفرنگز رکھا کر دی تھی لیکن جب اس کو ایک آدمی سے پیار ہو گیا تو اپنی نئی زندگی کے چکر میں اس نے ریڈ کیپس کو بھولا دیا اور آفرنگز رکھنا بند کر دیا جس کا بھکتان اسے اپنے پتی اور بچی کو کھوکر کرنا پڑا اور اس کی بچی ایک بھیانک بیماری سے مری تھی اب بات کریں کی ریڈ کیپ ہوتا کیا ہے تو یہ بہت ہی ملیولنٹ مرڈرس گوبلنٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے جو کہ بہت ہی بہانک ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ آئیرش میتھالوجی کے اندر یہ کیسلز کے اندر یا پھر یہ کیفز کے اندر رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے وکٹم کے خون کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے ہیں اور ان کو پوری یا پھر ڈنٹر بھی کہا جاتا ہے اب یہ سن کر مایا کو تھوڑی ٹینشن ہو جاتی ہے اور وہ روز میٹ کی آفرننگز رکھنے کا پرامیس کر دیتی ہے اب اگلے دن وہ لوگ ٹاؤن جا کر شاپنگ کرتے ہیں ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں ٹاؤن کے باقی لوگوں سے ملتے ہیں اور انہیں یہاں پر بہت اچھا لگنے لگتا ہے اب انہیں ایک ڈرنک اولڈ مین ملتا ہے جو کی اپنا نام روری بتاتا ہے خیرابون سے بات کرتا ہے اور ریسنٹلی گھر کی روف اور باقی ریپیرنگ ورک کیلئے ان دونوں کے کچھ لوگوں کو ہائر کیا تھا جن کے بارے میں وہ آدمی الٹا سیزہ بولتا ہے جس سے وہ دونوں اس سے چھڑ جاتے ہیں اور نی ایو اس آدمی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اب وہ آدمی اپنے گھر جانے لگتا ہے اپنے پیٹ ڈاغ مولی کے ساتھ میں وہاں ادھر نی ایو مایا سے پوچھتی ہے کہ اس نے آفرنگز تو رکھ دی ہوں گی جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ بھول گئی اور نی ایو اس پر کافی گصہ کرتی ہے ان فیکٹ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ خود یہ نہیں کر سکتی تو وہاں پر وہ خود آئے گی اور وہ یہ کر دے گی لیکن مایا اس کو منع لیتی ہے کہ وہ آپ سے یاد رکھے گی اور یہ بات نہیں بھولے گی اور لگے ہاتھ وہ نی ایو کو اپنے ساتھ ہوئے لندن والا ہاتھ سا بھی بتا دیتی ہے اور اس کا ریزن بھی بتاتی ہے کہ کیوں وہ کسی کو اپنے گھر کے اندر نہیں گھسنے دینا چاہتی اب ہم روری کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ کیسل کے پاس سے گھر جا رہا تھا تب ہی اس کا ڈاگ بھونکنے لگتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں چلا جاتا ہے تو اس کو ایک ریڈ کیپ ملتا ہے جو کہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب بگلے دن ان کے گھر پر آتے ہیں ویلن جن سے انہوں نے ریپیئرنگ کی ڈیل کری تھی اور کام کرنے آئے تھے ہیٹ ڈیڈی ویلن بیٹا کیلین اور بیٹی ایشلین اور ویلن اور اس کی پہلی بیوی کا بیٹا اوون جو کی تھوڑا سا منٹلین سٹیبل ہے اب وہ لوگ اپنا کام شروع کرتے ہیں اور یہ دونوں مارکٹ جاتے ہیں سمال لینے کے لیے اب گھر پر ہم دونوں بھائی بہن کیلین اور ایشلین کو دیکھتے ہیں جو کی چھوٹی موٹی چوریاں کر لیتے ہیں واش روم وغیرہ یوز کر کے ویسا ہی چھوڑ دیتے ہیں دوسری طرف ہم مایا اور جیمی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی سب سے پہلے میو کی گریپ پر جاتے ہیں اور یہاں پر انہیں پریسٹ سے بات کرتی ہوئی ایک عجیب سی بات پتہ چلتی ہے کہ میو کی بیٹی بیماری سے نہیں مری تھی اصل میں وہ بچپن میں ہی گائب ہو گئی تھی جو یہ ان دونوں کے لیے بہت ہی شاکنگ بات تھی ایس اب تک تو ان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بیماری کی وجہ سے مری ہے اب وہ لوگ تھوڑی آگے جاتے ہیں تو راستے میں نیائب ملتی ہے جو کی روری کی سرچنگ دیکھ رہی تھی ایس وہ لاس ڈے سے ہی لا پتا تھا اب مایا اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے میو کی بچی کا جھوٹ کیوں بولا جس پر وہ سچ بتاتی ہے کہ وہ بچی مری نہیں تھی بلکہ میو کی ہزمنٹ کی جان پر خطرہ تھا اور وہ مرنے والا تھا تو اس کو بچانے کے لیے میو کو ریڈ کیپ سے سودا کرنا پڑا جس کی بھاری قیمت اس نے اپنی بیٹی کی روپ میں جھکا دی اب یہ سب جان کر مایا کو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میو خود ہی پاگل ہوگی اس نے ہی کچھ کیا ہوگا جس پر نیائب سٹرانگلی کہتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو ہرٹ نہیں کر سکتی تھی اور وہ ایک سودا تھا اب کچھ دیر میں وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اور ویلن بھائی بہن کام اچھے سے نہیں کر رہے تھے اور وہاں پر ویڈ سموک کر رہے تھے تو جیمی کی ان سے بحث ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اس سے بحث بازی کرنے لگتے ہیں جس سے وہ ان سے اور چھڑ جاتا ہے اب مایا بات لینے جاتی ہے تو ونڈو پر پاگل اوون گڑا ہوا تھا جس سے وہ ڈر جاتی ہے اور وہ لوگ تینوں بچوں کی شکایت ڈیڈی ویلن سے کر دیتے ہیں جس پر وہ انہیں آشواشن دیتا ہے کہ وہ بچوں سے بات کر لے گا وہ دونوں گھر کے اندر چھوٹی موٹی چوریاں بھی نوٹس کرتے ہیں اور واش روم وغیرہ نوٹس کرتے ہیں تو جیمی کا گصہ اور بھڑ جاتا ہے اور وہ پنچنگ بیک پر پریکٹس کرنے لگتا ہے اس کے اندر لندن والے ہاتھ سے گصہ بھی بھرا ہوا تھا اور مایا کا ٹراما کا بھی اب اگلے دن ویلن کام کرنے آتا ہے تو اوون سے گلتی سے ونڈو گلاس ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے جیمی کی کلین اور ایشلین سے بحث ہو جاتی ہے وہ دونوں اوون کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور مایا اس ماسون کو سوالنے ہی کوشش کرتی ہے جو کہ بہت ڈر گیا تھا تب ہی وہاں پر ڈیڈی ویلن آ کر اس کو پیٹنے لگتے ہیں اور برا بھرا بولنے لگتے ہیں اب سب کچھ سوٹ آؤٹ کر کے مایا گارڈن کے اندر کچھ سبجیاں لینے جاتی ہے اور تب ہی اس کو اس ریڈ کیپس والے ڈور سے روری کے ڈاگ کی بارکنگ سنائے دیتی ہے اور وہ اس گیٹ کے اندر چلی جاتی ہے اب وہ آگے جاتی ہے تو اسے وہاں پر ڈاگ مولی مل جاتا ہے جو کہ اس کو اپنے ساتھ کہیں ایک جگہ لے جاتا ہے اور یہ جگہ ریڈ کیپس کی شرائن تھی کوئی کیو جیسی جگہ اور اب مایا کو وہاں پر کسی ڈیڈ کی سمیل بھی آ جاتی ہے جو کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ روری کی ڈیڈ باڈی ہوگی اب وہ وہاں سے ڈر کر واپس آنے لگتی ہے کہ تب ہی اس کو اوون مل جاتا ہے جو کی اداس تھا اور رو رہا تھا اور مایا اس بیچارے ماسوم کو دلاسہ دینے لگتی ہے کہ تب ہی وہ اس کو پرپوس کرنے لگتا ہے اور اسے گلت طریقے سے پکڑنے لگتا ہے جس سے وہ چھوٹنے کی کوئش کرتی ہے اور سین یہی پر شفٹ ہو جاتا ہے کھر اب وہاں پر ڈری ہوئی مایا آتی ہے اور ویلنز جو تھے وہ وہاں سے جا چکے تھے تو وہ جیمی سے بات کرتی ہے اور اسے لے کر اس ریڈ کیپس والی جگہ پر جاتی ہے اس کو بتانے کی کوئش کرتی ہے ریڈ کیپس کے بارے میں کہ اوون نے اس پر اٹیک کیا تھا وہ اسے مارنے ہی والا تھا لیکن ریڈ کیپس آئے اور انہوں نے اس کو بچایا اور اوون کو ختم کر دیا بٹ اوویسلی جیمی اس پر ابھی یقین نہیں کرتا اور اس سے لڑ کر پپ چلا جاتا ہے یعنی کہ جب اوون نے اس کے ساتھ میں غلط حرکت کری تھی تب وہاں پر ریڈ کیپس آ گئے اور انہوں نے اوون کو ختم کر دیا اب پپ کے اندر تب ہی دونوں ویلن بھائی بہین آتے ہیں اور وہ لوگ اوون کو ڈھونڈ رہے تھے تو ان کا شک جیمی پر تھا اور وہ اس سے بحث کرنے لگتے ہیں جھگڑا کرنے لگتے ہیں لیکن پپ کے لوگ لوکل لوگ ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں ایس جیمی ابھی نیا نیا آیا تھا اور ویلن پہلے سے ہی بدنام تھے اب ادھر مایا گھر پر تھی کہ تب ہی وہاں پر ایک ریڈ کیپ آتا ہے اور اوون کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے بڑے پیار سے رکھ کر چلا جاتا ہے جیسی کہ وہ اس کو بھیٹ چڑھا رہا ہو اور کچھ دیر کے بعد میں جیمی گھر آتا ہے تو وہ اسے اس بار پکچر بھی دکھاتی ہے اس ریڈ کیپ کی جو کہ اس نے کلک کری تھی اور جیمی کو اب جا کر یقین ہوتا ہے لیکن اب ان کے گھر میں ایک کٹا ہوا سرکھا ہوا تھا اور ڈڑنے کی بات یہ تھی کہ ڈیڈی ویلن دونوں بچوں کے ساتھ پوچھت آج کرنے یہاں پر آیا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا اچانک سے گائب کہاں ہو گیا کیونکہ آخری بار وہ یہی پڑ تھا جیمی ام ان سے بات کرنے جاتا ہے اور مایا پیچھے سے چپکے سے سر چھپانے جانے لگتی ہے اور اس سے ایشلن دیکھ لیتی ہے اور اب وہ اپنے کی طرف بھاگتی ہے ادھر ڈی ویلن اور کیلین جیمی کو پکڑ کر اسے بری طرح مارنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ریڈ کیپ آ جاتے ہیں جیمی کو بچانے کے لیے اور ان دونوں پر اٹیک کرتے ہیں کیلین اور ڈی ویلن یہاں پر ایک ریڈ کیپ کو مل کر ختم کر دیتے ہیں اور کیلین اب نیچے کار لینے جاتا ہے لیکن دوسرے ریڈ کیپ وہاں پر آ کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اب وہ گائل نیچے آتا ہے اور ڈی ویلن بھی کار تک آ گیا تھا جو کی اپنی گن لے لیتا ہے لیکن کیلین بھاگنے کی سوچتا ہے اور کار میں بیٹھ جاتا ہے جیسے اندر بیٹھا ہوا ریڈ کیپ ختم کر دیتا ہے اور اپنے بیٹے کی موت سے ڈی ویلن بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور گصے میں باہر جاتا ہے اب ہم مایا کو دیکھتے ہیں جس پر ایشلین اٹیک کرتی ہے لیکن ریڈ کیپ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے پیٹ کو کٹ دیتے ہیں جیمی اب باہر آتا ہے اور مایا کو سمالتا ہے لیکن اب تک ڈی ویلن وہاں پر آ گیا تھا ریڈ کیپ اس سے بھی ان دونوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک کو وہ شوٹ کر کے ختم کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر باقی کے ریڈ کیپ آ کر اس سے ڈر کر اپنے ساتھی کی باڈی کو وہاں سے لے جاتے ہیں جیمی اب اپنی وائف اور بچے کو بچانے کیلئے لڑنے کیلئے کھڑا ہوتا ہے لیکن ڈی ویلن اس کے ہاتھ پر شوٹ کر دیتا ہے اب تب ہی ڈی ویلن مایا کے بچے کو ختم کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہ ڈاگ مولی آ کر اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے جس سے گن الگ گر جاتی ہے اور مایا اسے اٹھا کر ڈی ویلن کو ہی شوٹ کر کے ختم کر دیتی ہے اب وہ دونوں گھر کے اندر آتے ہیں تو مایا کا وارٹر بروک ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر ایک بچی کو جنمتی دیتی ہے اب اگلے سین میں ہم جیمی کو دیکھتے ہیں جو کی کچھ سامان لے کر گھر آتا ہے اور وہ مایا کے ساتھ اپنی بچی کے ساتھ کافی خوش تھا لیکن اس کو ہمیشہ یہی لگتا رہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے اس پر مایا یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی سچ بتا دیں لیکن لوگ اپنی کہانیاں بنا ہی لیں گے اب جیمی گھر کے کام کرنے لگتا ہے ویلنز کی کار ٹھیک آنے لگانے لگتا ہے تب ہی مایا یہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ پالنے میں نہیں ہے اور اس کے رونے کی آواز ریڈ کیپس کے علاقے سے آ رہی تھی اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ ایسا کیوں تو اصل میں مایا نے تب ریڈ کیپس سے ڈیل کری تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اس کا بچہ لے لیا وہ بھی موسٹ پریشیس پرائیس خیر اب وہ ڈڑتے ہوئے اس آواز کے پیچھے ان کے بیس تک جاتی ہے ان کی شرین کے اندر جاتی ہے تو یہاں پر اسے اس کی بچی اور ریڈ کیپس کے ساتھ ریڈ کیپس مدر ملتی ہے جو کی کافی اولڈ تھی لیکن یہ عورت ہے کون تو اصل میں یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میو کی وہ بیٹی ہے جو کی بچپن میں ہی کھو گئی تھی جی ہاں اور اسے ریڈ کیپس لے کر چلے گئے تھے جسے انہوں نے پالا اور اپنی ایک لیکن وہ ایک ریڈ کیپ کو ختم کر کے اس لیڈی کی کھوپڑی اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دیتی ہے یعنی کی میو کی بیٹی کی اور اپنی بچی کو واپس لے آتی ہے اب وہ اس بچی کو جیمی کو دے دیتی ہے اور خود باہر کھڑی ہو جاتی ہے جس کے آس پاس ریڈ کیپس ناچ رہے تھے اور اس کو نیو ریڈ کیپ مدر کہہ رہے تھے یعنی کی انہوں نے اس کو اپنی نیو کوین مان لیا تھا اور وہ اس کی آس پاس ناچنے لگتے ہیں اور تب ہی بارش شروع ہو جاتی ہے اور ریڈ کیپس یہاں پر ان کی اولڈ مدر ریڈ کیپ کے سکل سے خون اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کا بلڈ سے بیپٹیزم کیا جاتا ہے اور اب یہاں پر مایا بن جاتی ہے نیو ریڈ کیپ مدر اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی انویلکم مووی کی کہانی جو کی ایک فوکلور کے اوپر بیزڈ ہورر مووی ہے یعنی کہ آئرلینڈ کے اندر یہ فوکلور ہے جس کے اوپر بیزڈ یہ مووی ہے اب دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ویلنز نے مایا کے اوپر اٹیک کیا تھا اور جیمی کو وہ مارنے والے تھے تو مایا بھاگ کر یہاں پر ریڈ کیپس کے پاس میں گئی تھی اور انہوں نے وہاں پر اپنے پتی کی جان بچانے کے لئے بھیق مانگی تھی اور آبیسی بات ہے تو اسے ہی میو کی بچی کو مار دیا یعنی کہ یہاں پر جیمی کی آنٹی کی بیٹی کو اور آبیسی بات ہے کہ اگر آپ نے ان کی کوئن کو مار دیا تو وہ آپ کو اپنی کوئن مان لیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی جو کی یہ وارنر بروز کی طرف سے ہے مووی کا کونسپٹ انٹریسٹنگ ہے مووی ٹھیک ہے یہاں پر ون ٹائم واش تو آپ کہہ ہی سکتے ہو تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے